السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجع چینل کے طرف سے تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا جو ابھی تک نہیں کر سکے وہ ضرور کریں تاکہ دیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی ویڈیو پہنچ سکیں تو آج جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ویڈیو ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کون سے اذکار کیا کرتے تھے کون سا ذکر کیا کرتے تھے تو یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا امید ہے آپ آگے شیئر کر دیں گے دوسروں تک یہ پہنچ جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ فرض نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد یہ اذکار پڑھنے چاہئے سب سے پہلے ہیں اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی ایک بار اونچی آواز میں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے یہ نیچے کتابوں کے حوالے بھی دیئے ہیں سعی بخاری سعی مسلم اور اور بھی کتابوں کے حوالے ہیں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اللہ اکبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار فرماتے تھے استغفر اللہ پہلی سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر ایک بار اونچی آواز سے فرماتے تھے پھر کہتے تھے تین باری کہتے تھے میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے اور پھر تیسری بار میں بخشش مانگتا ہوں صحیح مسلم کی ہے یہ اس کے بعد کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت تبارکت یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام پھر سن لیں اللہم انت اتاو کو سین کے ساتھ آگے ملا دیں انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلالی والاکرام اے لہا تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے تو بڑا ہی باب برکت ہے اے بزرگی اور عزت والے صحیح مسلم کی ہے یہ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا آگے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ